کلاس نائتھ سٹوڈنٹ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے نیشنل بک فانڈیشن کی جو نیو بک ہے ایکسائز 3.4 کو آج کی ویڈیو میں سٹارٹ کریں گے تو پچھلی تمام ایکسائزز جو ہیں وہ میرے چینل کے اوپر مجود ہیں ان کو جاکے کلاس نائتھ کی پلی لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کوئسن نمبر ون ہے فائنڈ در نمبر آف بائنڈری ریلیشن ان در فالیوم کیس یہاں پہ آپ کو تین کوئسن دیئے گئے ہیں اس میں آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے کہ بائنڈری ریلیشن نمبر آف بائنڈری ریلیشن ٹھیک ہے نمبر آف بائنڈری ریلیشن آپ نے بتانے ہیں in each case اب اس کوئسن کا تھوڑا سم کانسپٹ لے لیتے ہیں کہ بائنڈری ریلیشن بسیکلی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بائنڈری ریلیشن جو ہے اگر بلکل پچھلے پیج بھی آتے ہیں پیج نمبر 63 63 کے اوپر جو کانسپٹ ہے بائنڈری ریلیشن کا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اب بائنڈری ریلیشن آر بائنڈری ریلیشن کو آر سے ریپریزنٹ کریں گے in the set A cross B A cross B سے مراد ہے Cartesian product is a subset of the Cartesian product A cross B اب یہ definition تھوڑی سے مشکل سے لکھی ہوئی ہے تو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بائنڈری ریلیشن کیا ہوتا ہے لیکن کیونکہ جو پہلا کوئسن ہے اس پہ جسٹ ہم نے بتانا ہے کہ بائنڈری ریلیشن ہوتا گیا ہے یا کتنے نمبر آف بائنڈری ریلیشن ہیں تو یہ کی فیکٹ دیکھ لیں بائنڈری ریلیشن is a set of ordered pair بائنڈری ریلیشن بسیکل ہوتا ہے set of ordered pair ordered pair کیا ہوتا ہے ہم نے پچھلے کوششن میں sawl کی ہیں کہ جس میں ہم وہ multiply کرتے ہیں تمہارے پاس pair بنتے ہیں وہ جو ہے وہ بائنڈری ریلیشن کلاتا ہے لیکن سب سے جو پہلا کوششن ہے اس میں find کرنا number of binary relation in یعنی کہ number of binary relation find کرنے کا یہ فرمولہ ہے a cross b اگر دو set ہیں وہ a cross b ہوگا is equal to two two سمراد یہاں پہ n لکھا ہوئے two raised to power n n سمراد ہے a cross b کے جو number of element ہے ان کو آپ اس میں multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس a cross b کے binary relation جو ہے وہ آ جائیں گے یہ اس کا فرمولہ ہے یہ اس کا فرمولہ ہے اس کو ہم question میں چل کے دیکھتے ہیں question آپ کے سامنے مجود ہے find the number of binary relation in the following case set a اور set b دیا گیا سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ لکھ لیں number of binary number of element in set کتنے ہیں two number of element یہ n سمراد ہوتا ہے number of element number of element جو ہے وہ کتنے ہیں اس میں کتنے ہیں three three ہمارے پاس number of element ہے یہ کام کرنے کے بعد آپ نے اگلا کام کرنا ہے ہم نے number of binary relation find کرنا ہے جی number of binary relation a cross b a cross b میں number of binary relation find کرنے اس کا فرمولہ ابھی میں نے بتایا two raised to power n a cross b two raised to power n a cross b وہ کیا ہوگا جی two a cross b a cross b یہ n n سمراد ہوتا number of element اس کے کتنے ہیں two اس کے کتنے ہیں three تو two raised to power six یعنی three two's six two raised to power six اب یہ two raised to power جو six ہے وہ ہمارے پاس آئے گی number of binary relation اب two raised to power six بھی آنسر ٹھیک ہے otherwise اس کو solve کریں گے two multiple two multiple two multiple two multiple two multiple two چھے دفعہ two two لکھا two two zero four four two zero eight eight two zero sixteen sixteen two zero thirty two thirty two two zero sixty four تو number of جو binary relation ہے وہ آپ کے پاس sixty four ہوں گے اس کے ٹھیک ہے just ہم نے پہلے کوشسر میں بتانا ہے کہ number of binary relation جو ہے وہ کتنی ہوں گے تو یہ آپ کا اثرہ part one یہاں پہ مکمل ہو گیا part number two کی جانتے ہیں کوشسر کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے number of element in set c جو ہے وہ seven ہے یہاں پہ set جو ہے وہ نہیں دیا گیا just اس کے number of element بتا دیا ایک ہی set دیا گیا اس سے جو پہلا کوشسن تھا اس میں دو sets دیئے تھے a اور b لیکن اس میں اب ہمیں ایک ہی set دیا گیا تو ایک ہی set میں جو number of element وہ ساتھ ہے تو number of binary relation بنے گے c cross c کیا بنے گا c cross c کیونکہ ایک ہی set ہے اس کا c cross c ہوگا c کو c سے multiply کریں گے تو یہ مارے پاس آجے گا 2 raised to power n یہ c cross c یہ آجے گا 2 raised to power 7 یعنی c کے کترے number of element 7 ہے 7 multiply 7 تو یہ آجے گا 2 raised to power 49 7 7 49 تو یہ dotted line سے مراد ہے کہ جو کچھ اوپر لکھا ہویا وہ ہی نیچے 2 raised to power 49 ایک بڑا نمبر ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم جو ہے فردر اس کو solve نہیں کریں گے اس کا یہی answer ہوگا ورنہ 2 کو 49 دفع multiply کریں تو ہمارا جو answer وہ آسکتا ہے لیکن book کے last کے اوپر جو answer دیا گیا وہ اسی طرح دیا گیا تو یہی آپ کا answer ہوگا next جو ہے وہ چلتے ہیں deep art کی طرف اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو 135 ہے تو number of element جو ہے وہ اس میں کتنے 3 number of element جو ہے وہ ہمارے پاس 3 ہیں تو ہمارے پاس number of binary relation کتنے ہوں گے جی number of binary relation D cross D کیونکہ اب یہاں پہ بھی set A کی ہے D ہے تو D cross D کیا ہوگا فرمولہ وہی لگائیں کہ 2 raised to power n into D cross D 2 raised to power 3 ہے تو 3 multiply by 3 ایک set جو D اس میں 3 element ہے D cross D 3 multiple away 3 تو 2 raised to power 3 3 0 9 ہو جائے 3 3 0 9 ہوگا اور اس کو بھی فردر انہوں نے سوال نہیں کیا اور یہی آپ کا answer بنے گا number of binary relation 2 raised to power 9 ہوں گے اور یہی ان کے جو answer دیئے گئے ہیں تو اس لئے میں نے ان کو فردر جو سوال نہیں کیا اگر دیکھ رہے چاہیں تو یہ میں دکھا دیتا ہوں یہ پہلے جو question ہے اس کے answer یہاں پہ mention ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگے ہوں گے اچھا جی اب آجائیں question number 2 کو دیکھنا آپ find all possible binary relation in the following number of binary relation بھی آپ نے ساتھ mention کرنے ہے number of binary relation تو mention کرنے ہی جو کہ ہم نے پارٹ question number 1 میں سیکھے ہیں لیکن find all possible binary relation بھی ہم نے بتانے تو question یہ والا غور سے سمجھنا آپ نے کچھ نئی چیزیں ہیں اس میں آپ کے لیے تو امید ہے number of binary relation پہلے find کرنے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک set A ہے ایک set جو یہ دو set ہیں ہمارے پاس تو ان دو set کے اگر دیکھا جائے A cross B find کرنا ہو تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی یہ آگیا under two ہے اب یہ بھی سب confuse کرنے ویلا کام ہے کہ بچوں کے لیے کہ انہوں نے آپ جو number ہے وہ جی وہ غریب دے دی ہیں under root power 3 لگی ہے simple number نہیں ہے تو اس سے آپ نے پرشان نہیں ہونا ٹھیک ہے ان number سے کوئی operation perform نہیں کرنے جس جیسے پہلے ہم نے Cartesian product find کی ہے ویسی کرنی ہے under root 2 یہ اس کا پیر بنے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے پھر ایک ہی ہے پھر under root 3 اور under root 5 آ جائے گا اس کے بعد یہ ہے under root 5 اور 3 under root 5 یہ آپ کے پاس آ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آرڈ پیر بن گئے ہیں یہ ایک راز بھی ہم نے اس میں سمجھ ہم نے کیسے فائنڈ کرنی یہ آپ نے فائنڈ کر لی تو اب ہم نے find all possible binary بتانے ہے in the following case mentioning the number of binary relation in each case each case number of total binary relation کتنے بنیں گے number of binary relation کیا ہوتے ہیں اس کا set دیا گیا اس کا subset find کرنا ہے جیسے set میں یہاں پہ لکھتا ہوں set a one two three اس کے جو ہے وہ جو آپ نے subset find کرنے ہیں بسی کے لئے binary relation ہوتا ہے آپ نے subset find کرنے یہ آپ کا جو اس کی بک کے پیج پیج ہے اس پہ جائیں ہم یہ لکھا بھی ہو ہے یہ دوبارہ definition پہ آتے ہیں binary relation r my relation co r سے represent کرتے ہیں in the set a cross b a cross b ہم find کر لیں a cross b ہم find کر لیا ہے is a subset of the cartesian product جو cartesian product ہم find ki ہے اس subset میں دوبارہ word لکھتا ہوں subset a cross b کا ہوگا symbolically r is the relation یعنی symbolically r r سے show کریں is a relation the set a cross b ٹھیک ہوگا جی اب subset کیا ہوتا ہے subset میں تھوڑا سب بتاتا ہوں کہ ہم پچھلی excise پہ چلتے ہیں class 8 میں class 8 میں یہ subset کا topic ہے یہ پڑھا ہے یہ دیکھیں ایک set ہے a a set ہے a اس کے element a or set پھر دو element a اور b a اور b کو اکیلا کر کے لکھیں گے اس کے بعد پھر a b کو کٹھا کر کے بھی لکھیں گے اگر دو element ہے تو number of subset بنیں گے وہ چار بنیں گے یہ سب set ہوتے ہیں جیسے کہ یہ اور set میں نے دیا ہے یعنی پچھلی ویڈیوز میں آپ class 8 کی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم subset جو ہے یہ فامول ہے یہ یہ پہ mention ہے تو power set بھی ہم نے find کرنا سیکھ ہے تو وہ بھی ہے یہ ہے یہ تھوڑے نمبر مشکل دیئے گئے میں یہاں سے سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک set ایک دفعہ آئے گا ٹھیک ہے یعنی کہ خالی set پھر one two three کو لیدہ 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 لکھ لیا اب میں کیا کرتا ہوں اس کے پیر بناتا ہوں one two کر لیتا ہوں پھر one three کر لیتا ہوں one two کیا پھر one three کیا پھر two three کر لیا پھر two two three تو یہ آپ کے پاس اس کے جو سارے possible جو سب سیٹ ہیں وہ بن کے آگے ہیں یہ possible جو ہے وہ سب سیٹ بنیں گے وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں اگر نمبر آف ایلیمنٹ جو ہیں وہ تین ہوں تو آپ کے پاس جو سب سیٹ ہیں وہ آٹھ بنتے ہیں ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ یہ سب سیٹ کا کونسپٹ ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو سمجھا دیئے یہ نمبر سیمپل ہے one two three لیکن یہاں پہ جو نمبر ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہے یعنی نمبر آپ کو تھوڑے ڈیفرنٹ کر کے دیئے گئے ہیں اس لیے آپ نے گوڑ سے سمجھنا ہے تو ایک راست بھی آپ نے فائنڈ کر لیا نمبر آف جو ریلیشن ہے ٹھیک ہے نمبر آف بائنڈری ریلیشن جو ہیں وہ ہمارے پاس کتنے بنیں گے وہ اس کے آٹھ بنیں گے وہ اس کے آٹھ بنیں گے وہ ہم نے اس سے پہلے بھی سیکھ لیا ہے لیکن میں دوبارہ اب دعا دیتا ہوں کہ نمبر آف بائنڈری ریلیشن جو ہے وہ اس کے آٹھ کیسے بنیں گے جیسے کہ وہ فامولہ ہمارے پاس یہاں پہ میں چوڑا سا لکھ دیتا ہوں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں وہ تھا two raised to power a cross بی ٹو ایک کراس بی یعنی اے میں کتنے ایلیمنٹ ہے تھری اور بی میں کتنے ایک ایلیمنٹ ہے یہ تو یہ آجے گا ٹو ریز ٹو پاور تھری تو ٹو کی پاور تھری جو ہے وہ مارے پاس ایٹ ہوتا ہے تو نمبر آف بائنٹ ریلیشن ہمارے پاس آٹھ ہوں گے وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیئے ایک کام آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ نمبر آف بائنٹ ریلیشن بھی بتانے ہیں اب فائنٹ آل پاسیبل بائنٹ ریلیشن بتانے ہیں آل پاسیبل بائنٹ ریلیشن جو ہے وہ کیسے بنیں گے یہ اب آپ نے گور سے دیکھنا ہے جتنے بھی اس کے پاسیبل سب سیٹ بنتے ہیں وہ سارے کے سارے بائنٹری جو ہے وہ ریلیشن میں آئیں گے اس میں جو سب سے پہلا ریلیشن بنے گا وہ بنے گا آر ون بائنٹ ریلیشن کو جو ہے وہ ہم کیونکہ آٹھ بائنٹ ریلیشن بننے ہیں تو آٹھ کے آٹھ ہم نے پورے کرنے ہیں سب سے پہلے ہے آر ون آر ون ہمارے پاس ہوتا ہے خالی سیٹ یہ لکھ لیں یا یہ لکھ لیں یہ ہمارے پاس آر ون پہلا بائنری ریلیشن ہوگا پھر آتے ہیں آر ٹو کی جانب دوسرا بائنری ریلیشن دوسرا بائنری ریلیشن میں اب آپ نے ایک اور سے دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ کو دیئے گئے یہاں پہ یہ ایک element ہے پورا یہ یہ ایک element ہے ایک element یہ ہے ایک element یہ ہے یہ تین element ہے اس جو ہے کارٹیزین پروڈکٹ میں جیسے کہ یہ یہاں پہ تین element ہے اس کی میں نے example دی ہے سب سے پہلے خالی سیٹ پھر دوسرا relation ہوگا کہ باری باری ان کو اکیلہ کر کے لکھیں اکیلہ کر کے کیسے لکھیں یہ دیکھیں ٹو تھری انڈر روٹ فائیو یہ ہمارے پاس دوسرا آگیا ایک کر کے لکھ لیا پھر ہمارے پاس تیسرا بائنری relation ہوگا اس کو لکھیں گے پھر انڈر روٹ تھری انڈر روٹ فائیو پھر ہمارے چوتھا لکھیں گے بائن ریلیشن ان دو کو اکیلہ لکھ لیا ہے پھر اس کو لکھتے ہیں کیلہ کر کے انڈر روٹ فائیو کیوب روٹ اس کے نیچے فائیو یہ چار آپنے لکھوں ہی اکیلہ اکیلہ کر کے ہم نے ihn کھا کریں گے اب دو دو کا پیر بنائیں گے پہلے ان دونوں کا پیر بناتے ہیں آر فائیو ان دو کا پیر بنائیں گے تو اس کو لکھیں گے under root 2 3 under root 5 یہ ایک پھر اس کے ساتھ پیر بنائیں گے ٹھیک ہے یہ دو جو ہے پیر کی شکل میں کٹھے کر کے لکھ لیے پہلے کا پیر جو ہے وہ تیسرے کے ساتھ بنائیں گے پہلے کا پیر تیسرے کے ساتھ بنائیں گے تو وہ آ جائے گا 6 وہ مارے پاس آ جائے گا 6 پہلا ویسے کا ویسے ٹھیک ہے یہ ادھر جو ہے بریکٹس بھی لگا دیں تاکہ ایک آڈرٹ پیر جو ہے وہ پورے کا پورا آپ کو نظر بھی آئے یہ یہ پہلا پھر یہ تیسرا ٹھیک ہے اب دو دو کر کے ہو گئے ہیں پہلے کا اس کے ساتھ پہلے کا اس کے ساتھ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس پہلے کو چھوڑ دیں اب اس کی باری آتی ہے اب آئے گا آر 7 بائنڈ ریلیشن نمبر 7 اب دوسرے کا کریں گے یہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے اب دوسرا بھی اس کے ساتھ ہو گیا دوسرا اس کے ساتھ ہو چکا ہے یہ ہم نے یہ دیکھ چکے ہیں پہلے اس کے ساتھ ہو چکا ہے ساتھ بھی ہو چکا ہے ریورس نہیں کریں گے یہ اس کے ساتھ ہو چکا ہے پہلے یہ لکھا بعد میں یہ لکھا اب یہ نہیں کہ پہلے اس کو لکھیں بعد میں اس کو لکھیں یہ دوبارہ نہیں لکھنا تو سنگل بھی پیر بنگی ہے ڈبل ڈبل بھی پیر بنگی ہے اور آخر پہ آپ نے لاسٹ کے اوپر جو ریلیشن نمبر 8 ہوگا وہ ان سب کو بھی کٹھا کر کے لکھ دیں گے یہ ہے سب کو بھی کٹھا کر کے لکھ دیں یہ ان سب کو بھی کٹھا کر کے لکھ دی ہے جیسے کہ یہ اوپر میں نے اگزیمپل میں بھی بتایا ہے کہ تین سیٹ دیئے گے 1,2,3 خالی سیٹ پھر ایک ایک دفعہ پھر دو دو کا پیر بنا کر ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے یہ نہ ہوگا ریپیٹ ہو 1,3 3,1 دوبارہ ہے 1,3 اور 3,1 میں فرق ہے وہ ایسے نہیں آنا چاہیے اور آخر پہ ان کو کٹھا کر کے بھی لکھیں گے اور جب بھی نمبر آف ایلیمنٹ جب وہ تین ہوں گے تو جو بائنری ریلیشن ہمارے پاس بنیں گے سب سٹ بنیں گے وہ آٹ بنیں گے آٹ سے زیادہ نہیں بنیں گے نہ ہی آٹ سے کم بنیں گے تو یہ آپ کا اس طرح یہ کوسٹن جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہو گیا امید ہے کوسٹن کہ آپ کو سمجھ آئے یہ تھوڑا سے نمبر جو عجیب ہو غریب دی ہیں یہ ایسی نمبر بھی دیے جا سکتے تھے تو یہ آپ کا ایک پارٹ کمپلیٹ ہو گیا اچھا جی اب آجے پارٹ نمبر ٹو کی جانب پارٹ نمبر ٹو میں ہمارے پاس جو دیا گیا ہے وہ سٹ سی ہے جس میں دو ایلیمنٹ پائی اور ای پائی اور ای سے بھی اپنے پرشانی ہونا کہ پائی اور ای کیا ہوتا ہے سب سے پہلے نمبر آف بائنری ریلیشن اب ایک ہی سیٹ ہے سی تو سی کراس سی ہی کریں گے تو اس کا فامولہ یہی ہے ٹو ریز ٹو پاور این اور سی کراس سی تو یہ آپ کے پاس آئے گا ٹو سی کراس سی یعنی کہ ٹو ملٹیپلائے بے ٹو تو یہ آپ کے پاس آجے گا ٹو ریز ٹو پاور فور تو ٹو کی پاور فور جو ہے وہ سکسٹین ہوتا ہے تو نمبر آف بائنری ریلیشن جو ہے وہ اس میں سکسٹین آئیں گے نمبر آف بائنری ریلیشن اس میں سکسٹین جو ہے وہ آئیں گے وہ کیسی آئیں گے اب ہم جو ہے وہ سی کراس سی فائنڈ کر لیتے ہیں پائی ای ملٹیپلائے بے پائی ای یہ لکھ لیا آپ نے سی کراس سی اگر فائنڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس آجے گا پائی 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 کا پائی کے ساتھ پھر پائی کا ای کے ساتھ پھر ای کا پائی کے ساتھ ای کا پھر ای کا ای کے ساتھ ٹھیک ہو گا جی یہ آپ کے پاس اس کے کارٹیزین پروڈکٹ آگی ہے سی کراس سی نمبر آف بائنری ریلیشن جو ہمارے پاس بنیں گے وہ بنیں گے سکسٹین کیسے بنیں گے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سولہ جو ہے ہم نے پورے کرنے ہیں کوشش کرنی ہے کہ اس میں غلطی نہ ہو سب سے پہلے آر ون وہ کیا ہے خالی سیٹ اب اگین یاد رکھیں یہ ایک الیمنٹ ہے یہ دوسرا الیمنٹ ہے یہ تیسرا الیمنٹ ہے یہ چار الیمنٹ ہے بشک وہ پیر کی شکل میں ہیں ہم نے پرشانی ہے ہمیں یہ چار الیمنٹ نظر آ رہے ہیں پہلا خالی سیٹ ہے پھر ہم نے پہلے ان کو اکیلہ اکیلہ گھر کے لکھیں گے پھر لکھیں گے آر ٹو آر ٹو میں آئے گا پائی پائی ٹھیک ہے یہ اس طرح کر کے اکیلے کے لکھیں گے پھر آر ٹری وہ آجے گا پائی ای یہ والا پھر آر فور آجے گا ای پائی پھر آر فائی میں یہ اکیلہ کر کے آئے گا ای ای یہ ایک ایک دفعہ سنگل آ چکے ہیں اب ان کی ڈبل باری ہے ٹھیک ہے سنگل سنگل میں ہم نے کر لیا اب اس کو ڈبل میں لے کر آتے ہیں وہ آئے گا آر سکس اب ان دونوں کا پیر بناتا ہے یہ دو یہ گا پائی پائی اور پائی ای ٹھیک ہو گیا پھر ریلیشن نمبر سیون اس کے ساتھ ہو گیا پہلے کا دوسرے کے ساتھ اب پہلے کا تیسرے کے ساتھ پائی پائی اور پائی ای سوری پائی پائی اور پائی ای یہ ہماری گلتی ہو گیا یہ میں کر چکا ہوں ٹھیک ہے ہم نے کرنا تھا پہلے کا تیسرے کے ساتھ تو اس کو اب کرتے ہیں چینج یہ ہمارے پاس کیا آئے گا اس کو یہاں کاٹ ہی دیتے ہیں یہ اس کو اب کاٹ دیں آر سیون ہوگا پائی پائی اور تیسرے کے ساتھ ای پائی یہ ہمارے پاس تیسرا آگیا اب چلتے ہیں پہلے کا چوتھے کے ساتھ آر ایٹ ریلیشن نمبر ایٹ پہلا ہے پائی پائی پھر چوتھے کے ساتھ ای ای ٹھیک ہے اس کے بعد ریلیشن نمبر نائن پہلے کا باری بارین کے ساتھ ہو گیا اب باریتی دوسرے کا دوسرے کا پہلے کے ساتھ نہیں کروائیں گے وہ پہلے ہو جائے گا دوسرے کا کروائیں گے تیسرے کے ساتھ آر نائن پائی ای اور ای پائی اگر بتا دوں گے ان دونوں میں فرق ہے پائی ای اور ای پائی دونوں آپس میں ڈیفرنٹ ہے پھر ہے آر ٹین ریلیشن نمبر ٹین دوسرے کا تیسرے کے ساتھ ہو گیا دوسرے کا کرائیں گے چوتھے کے ساتھ پائی ای اور ای ای یہ ہو گیا جی دوسرے کا چوتھے کے ساتھ بھی ہو گیا دوسرا بھی ختم ہو گیا پہلے دو ہو گیا پہلے دو ہو گیا اب گرائیں گے تیسرے کا تیسرے کا دوسرے اور پہلے کے ساتھ نہیں کروائیں گے یہ پہلے ہو چکا تیسرے کا کروائیں گے جسٹ ہم چوتھے کے ساتھ آر آلیون تیسرے کا کروائیں گے چوتھے کے ساتھ ای پائی اور ای ای ٹھیک ہے اب دو دو دفعہ ہو گئے ہیں دو دو دفعہ جب سارے ہو چکے ہیں اب باریت یہ تین دن دفعہ نہیں کی ٹھیک ہے اب آئے گا اور ٹویل تین تین کے ساتھ پہلے تین پہلے جو ہیں وہ تین کریں گے پائی 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 ای اور ای پائی یہ پہلے تین ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ پہلے کا پہلے یہ تین کٹھے لکھے ہیں پہلے اب جو ہے یہ والا سکپ کر دیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں تین کٹھے آر تھرٹین پہلا پائی پائی پھر ای پائی پھر ای ای ٹھیک ہو گیا جی اب یہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد آئے گا آر فورٹین پہلے کا تینوں کا کٹھا ہو گیا پھر ہم نے دوسرے کو سکپ کیا اور یہ لکھیں اب ہم تیسرے کو سکپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سکپ کرتے ہیں تو یہ آئے گا پائی پائی دوسرے کو ہاں جی اب ہم تیسرے کو سکپ کرتے ہیں پائی ای اور اس کے بعد جو ہے وہ ای ای ہم نے کیا کیا پہلے جب تین تین کا کر رہے تھے پہلے دوسرے کو سکپ کیا تھا بلکہ دوسرے کو لکھا تینوں کو کٹھا لکھا بلکہ تینوں کو کٹھا لکھا پھر ہم اس میں اس کو جو ہے وہ سکپ کیا پھر ہم اس کے بعد اس کو سکپ کر دی ہے اس کے بعد جائے گا ریلیشن نمبر ففٹین اب جو وہ پہلے کے ساتھ سارے ہو گئے ہیں اب دوسرے کی باری آتی ہے دوسرے کے ساتھ یہ جو دوسرا تیسرا چوتھا ہم لکھیں گے پائی ای اور ای پائی اور آخر پہ ای ای ٹھیک ہے اب دوسرے کے ساتھ تینوں ہو گئے اب اسے نہیں کر سکتے یہ پیچھے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے یہ ہو گئے لاز جو ہے آر سکسٹین آخر پہ ان چاروں کو جو ہے وہ کٹھا لکھے دیں گے پائی 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 ای ای پائی ای ای یہ ٹھیک ہے یہ آپ کے ریلیشن بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں پورے ہو گئے ہیں یہ آر ون سے لے کے آر سکسٹین تک جو ریلیشن ہے پاسیبل ریلیشن ہے وہ سارے کے سارے میں نے یہاں پہ آپ کو منشن کر دی ہیں سکرین پہ ایک ساتھ آپ کو کٹھے نظر بھی آ رہے ہیں تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہ میں نے ریلیشن ایک ترتیب سے ایک لائن کے ساتھ جو سارے لکھے ہیں امید ہے آپ کو اس پسنی ہم جائے وہ لاسٹ پارٹ پارڈ نمبر تھری کی جانب موو کرتے ہیں پارڈ تھری کو بھی جلدی سے سالو کرتے ہیں ایک ڈی سیٹ ہے ایک ای سیٹ ہے فائیو اور اس کے ایلیمنٹ ہے ون ایٹن نمبر آف بائنری ریلیشن ٹو ریز ٹو پاور این ڈی کراس ای تو یہ مارے پاس آجے گا جی ٹو ڈی کے بنایں گے فور اب اس کی پروڈیکٹ فائنڈ کر لیتے ہیں اے کراس سوری اے کراس نہیں ہے ڈی کراس ای ڈی کراس ای ہمارے پاس آئے گا فائیو کراس ون این ٹین یہ آجے گا ڈی کراس ای فائیو ون پھر فائیو ٹین ٹھیک ہو گیا یہ مارے پاس اس کی کارٹیزی پروڈیکٹ آگئی ہے نمبر آف بائنری ریلیشن فائنڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے آر ون خالی سیٹ آر ٹو فائیو ون سنگل سنگل کر کے لکھیں آر تھری اس کو بھی سنگل کر کے لکھیں فائیو ٹین اور آر فور ایک دفعہ اس کو کٹھا لکھ دیں یہ چار جو ریلیشن اس کے پورے ہو گئے ہیں یہ آپ کا کوئسن یہاں مکمل ہو گیا چھوٹا سا اطراز مجھے یہاں پہ رہتا ہے کہ آپ نے بھی میرے ساتھ اس کو سیکنڈ کرنے کہ کئی دفعہ میں کوئسن سمجھتے یہ بات نوٹ کی ہے کہ پہلے آخر پہ یہ بات سیکنس یہ بنتی ہے سب سے پہلے بڑا مشکل دے دی ہے پھر سب سے آسان آخر پہ دے دی ہے تو آپ نے اس بات کا کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ بات آپ لگی ہے ٹھیک ہے میں پی ٹی بی کی بکس میں یہ دیکھ ہے اور نیشنل بک فانڈیشن میں یہ چیز جو میں نے نوٹ کی ہے آپ نے اس کا بتانا کہا یہ بات ٹھیک ہے باقی کوئسن کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار کے گا ساری مسئل مشہر سائن اف